اسلام علیکم یورز میں ہوں نیلو پر سرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں دھابا کی ایک بہترین ڈش جو ہے مٹن لسونی دیسی کی اسٹیو یہ بہت بہترین بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسن ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں ہم نے اس کے پہلے بھی مٹن اسٹیو کی بہت ساری ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ ساری جو مٹن اسٹیو کی ریسپیز ہیں بہت ہی بہترین بنتی ہیں اور یہ والی بھی اور یہ تھوڑی سی ڈیپرنٹ ہے اس سے لیکن یہ بھی بہت مزیدار ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور جب بھی ٹرائے کریے گے تو ہمیں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا آپ ایک بار اس ریسپی کو بنا کر دیکھیں آپ بار بار اسی طرح سے بنائیں گے تو دیکھیں کس طرح سے بنتا ہے یہ مٹن اسٹیو سٹارٹ کرتے ہیں بسمی لہرمان رحیم مٹن اسٹیو کو ہمیشہ اسی کے پانی میں بنایا جاتا ہے یعنی مسالوں کے ساتھ میں کچھا ایٹ کر کے مٹن کو لیکن یہ جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم نے اس مٹن کو آدھا گلا لیا ہے کیونکہ جو آج کل گوش ملتا ہے ہماری طرف وہ گوش جو ہے جلدی گلتا نہیں ہے دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اسے پکانے میں تو اس وجہ سے ہم نے اسے آدھا گلا لیا ہے تاکہ آسانی ہو جائے لیکن اگر آپ نے وہ گوشت کا استعمال کیا ہے جو جلدی گلتا ہے تو آپ کچھے گوشت کا ہی استعمال کریں اسے بنانے کے لئے ہم نے ایک کلو مٹن لیا ہے اسے اچھے سے دھو لیا تھا اور اس میں ہم نے ایک چھوٹی سی پیاز ایٹ کر دی تھی ون ٹی سپون کے اتنا نمک ایٹ کر دیا تھا اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کر دیا تھا اور اسے آدھا گلا لیا اور گلانے کے بعد ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے یہ ڈریش بنانے کے لئے ہو سکے تو کسی نون سٹک پین کا استعمال کریں یا پھر کسی موٹے بردن کا استعمال ضرور کریں اس میں 350 ایمیل آپ کو دیسی گھی ایڈ کرنا ہے اس ڈریش کو ہم دیسی گھی میں ہی بنائیں گے اسی کے ساتھ ہم نے 12 میڈیم سائز کی پیاز کو پتلا پتلا کٹ لیا ہے اسے ایڈ کر دیں کیونکہ مٹھے اسٹیو میں جو گریوی ہے بہت کم ہوتی ہے تو کبھی کبھی گریوی کم پڑی آتی ہے اس لئے اتنی گریوی کافی ہوگی اس پیاز کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک پرائے کریں گے اسی بیچ ہم اس میں کچھ گرم مسالے ایڈ کر دیں گے جب پیاز نرم ہو جائے تب اس میں ہمیں یہ گرم مسالے ایڈ کرنے ہیں 1 ٹیبل سپون زیرہ 3 انچ کا دالچینی کا تکڑا 3 کالی لائچی 1 ٹیبل سپون کالی مرچیں 3 جیویتری کے پھول 3 تیج پتے اور 8 سے 10 سوکھی لال مرچیں ان ساری چیزوں کو ایڈ کر دیں جب پیاز تھوڑی نرم ہو گئی تو ہم نے یہ ساری گرم مسالے ایڈ کر دیئے ہیں جب پیاز اس طرح سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں ہم نے بٹن ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے آدھا گلا کے رکھا تھا اور اس کا جو پانی ہے اسے ہمیں فیکنا نہیں ہے اس پانی کو ہم استعمال کریں گے کیونکہ ہم نے جو گوشت کا استعمال کیا ہے وہ خسی کا ہے جس میں بدبونی ہوتی تو آپ بھی جو مٹن استعمال کریں وہ خسی کا ہی لیں ورنہ جو مٹن ہوتا ہے وہ بسان بنتا ہے اسے بھونتے ہوئے کچھ 2 میٹ ہو چکے ہیں مٹن ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں 1 تیبل سپون ادھا کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور 1 تیبل سپون ہی لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اسے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے تیز آج پر اچھی طرح سے بھونیں گے 2 سے 3 میرے تک اگر آپ کو لگے کہ جو مسالہ ہے وہ جلنے لگا ہے تو آپ خونہ سا پانی ایڈ کر پکتے ہیں لیکن ادھا کلسن کا اچھی طرح سے بھوننا بہت ضروری ہے اب اس میں 2 تیبل سپون اٹھا ہوا دھنیا پاورڈر ایڈ کریں 1 تیبل سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کریں 1 تیبل سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کریں یہ بارک پیسٹ ہوا ہونا چاہیے اب اس میں ہم لال مرچوں کا پاورڈر ایڈ کریں گے تو ہم نے 1 تیبل سپون کے اتنا ایڈ کیا تھا آپ اپنے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اتنے مرچے کافی ہوتی ہیں اس گریوی کے لئے یہ مسالے ایڈ کرنے کے بعد آپ کو دو میٹ تک اور اچھی طرح سے بھوننا ہے اگر آپ کو لگے کہ مسالہ جو ہے وہ جل جائے گا تو تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے دہی کو ہم نے اچھے سے پھیٹ لیا ہے اب اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی کو پھیٹ کر ایڈ کرنا ہے آپ کو 300 ایمل اور جیسے ہی دہی ایڈ کریں چمچ چلاتے رہیں تاکہ جو دہی ہے وہ نہ فٹیں اور جب گریوی بوائل ہونے لگے تب آپ چمچ ہٹا سکتے ہیں اب اس میں جو گوشت کا پانی ہم نے رکھا تھا اسے ایڈ کر دیں اور گریوی کو بوائل ہونے دیں اب اس میں ہم نے دیڑھ انچ کا ادھرک کا تکڑا ایڈ کرنا ہے اس طرح سے لمبائی میں کٹا ہوا اور ہم نے دو سے تین ہری مرچیں لمبائی میں کٹی ہوئی ایڈ کر دینا ہے ان دون چیزوں کو ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا بچا کر رکھیں گے جب ہم اسے سرک کریں گے اس وقت ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم اسے بھونڈ رہے ہیں اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے تو ہم نے 1 ٹیبل سپون کے اتنا نمک ایڈ کیا تھا آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہمیں ایک سکرٹ مسالہ ایڈ کرنا ہے جو اس مٹن میں ایڈ کیا جاتا ہے MTH کا میٹ کا مسالہ پاورڈر یہ مسالہ پاورڈر اس ڈش میں ایڈ کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ جانا وہ بہت ہی بہترین آئے گا یہ مسالہ آپ کو کسی بھی مسالے کے دکان پر آسانی سے مل جائے گا یا پھر آپ آن لائن بھی آرڈ کر سکتے ہیں تو یہ 3 ٹیبل سپون کے اتنا ہم نے ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے بھون رہے ہیں اور جب مسالے کا پانی ڈرائ ہو جائے تو ہم اس میں ایک کپ پانی ایڈ کر دیں گے گرم پانی ایڈ کرنا ہے اور اسے ڈھک کر ہمیں سلوانچ پر پکانا ہے ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک کہ جو مٹن ہے وہ گلنا جائے تو اسے ہم نے بیچ بیچ میں چیک بھی کرتے جانا ہے اور اگر مسالہ ڈرائ ہو جائے اور گوشت نہ گلے تو واپس سے آپ کو ایک کپ پانی ایڈ کرنا ہے گرم اور اسے اسی طرح سے بھونتے ہوئے پکانا ہے سلوانچ پر اور بیچ بیچ میں چمز ضرور چلا دینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ نہ جالے کیونکہ اگر مسالہ چل گیا تو ٹیسٹ جو ہے خراب ہو جائے گا اس لئے آپ اسے ڈھک کر سلوانچ پر پکاتے رہیں جب دیکھیں گوشت تھوڑا گل گیا ہے تو اس میں آدھا کپ کے اتنا لسن ایڈ کرنے چھیلا ہوا چھوٹے چھوٹے لسن کا استعمال کریں ہم نے آدھا کپ کے اتنا ایڈ کیا ہے اور اسے مکس کر لیں اب ہم نے اسے ڈھک کر پکانا ہے جب تک کہ جو گریوی ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے اور اس طرح سے ہم بیچ بیچ میں چیک بھی کرتے جائیں گے کہ جو مٹن ہے وہ گلہ یا نہیں اور جیسے ہی مسالہ چھپکنے لگتا ہے ہم واپس سے اس میں پانی ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر سے اسے بھونتے رہتے ہیں تو یہ بھوننے میں جتنا اس کا ٹیسٹ ہے نہ بڑھ جاتا ہے اب اس میں کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے ہم آدھا کپ اور اسے مکس کر دیں گے اب جو گریوی دیکھ رہے ہیں اسے سکھانا ہے ہمیں اور اسے سکھانے کے بعد بہت اچھی طرح سے بھونتے جانا ہے ہمیں جب دیکھیں گے گوش گل گیا ہے اس طرح سے اچھی طرح گلہ ہوا ہونا چاہیے مٹن تو ہی یہ بہت مزیدار لگے گا تو بس اب یہ جو گوشتے وہ گل چکا ہے اب ہم گریوی کو سکھا دیں گے اب ہم آنچ کو تیز کر دیں اور اسے تیز آنچ پر اچھی طرح سے پکاتے رہیں جب گریوی کا پانی سکھ گیا تو ہم نے اسے بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے تیز آنچ پر اور جب گریوی بلکل ڈرائے ہو گئی تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کیا اسے ہم نے ڈھک کر سلو آنچ پر رکھ دیا تھا دو سے تین منٹ کے لیے اور پھر گیس بن کر دیا اور کچھ پانچ مٹ تک ہم نے ڈھک کر نہیں ہٹایا تو جو گھی ہے وہ سارا اوپر آ گیا ہے اس کی جو گریوی ہے تھوڑی ڈرائے ہوتی ہے اس بات کا دھیان رکھیں اس لئے آپ دیکھ لیں اس کی جو گریوی ہے کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے تو ہی یہ پرفیکٹ بینے گی زیادہ آپ کو پتلا نہیں کرنا ہے اسے بس اس طرح سے آپ رکھیں اس گریوی کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا براؤن کلر ہوتا ہے اور کھانے میں تو یہ اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ آپ اگر ایک بار بنائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کو واپس سے بولیں گے بنانے کے لئے یہ اسے آپ گہوں کی روٹی کے ساتھ یا تندوری روٹی کے ساتھ ضرور سرب کریں اور جب بھی اسے بنائیں تو ہمیں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں یقیناً آپ کو ہمارے آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور بھی بہترین ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کو جو نئے دیکھ رہے ہیں اب بھی سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل ایک ونکر پٹن کو دبانا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے یہ فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم